جنرل باجوا نے اپنے دور میں ایک نہیں بلکہ دو این آروں دیئے شینیر صحافی جاویج چودری نے سابق چیف کی شان میں قصیدہ نمہ کولم لکھنے کے دو دن بعد ہی ایک سو اسی ڈگری کا پلٹا کھا لیا نامبر کولم نگار اور صحافی جاویج چودری کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی چھ سالہ سپہ سالاری کے دوران ایک نہیں بلکہ دو این آروں دیئے تھے پہلا این آروں دو ہزار سترہ میں عمران خان کو اور دوسرا دو ہزار اکیس میں آصف علی زرداری کو دیا گیا نومبر دو ہزار سولہ میں حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نا اہلی کے لیے درخواست دائر کی چیئرمن پی ٹی آئی پر آف شور کمپنی اور بنی گالا کی منی ٹریل چھپانے کا الزام تھا جبکہ جہانگیر ترین پر آف شور کمپنیاں بیرون ممارک اساسے اور انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا عمران خان نے مشکل صورتحال میں جرنل باجوا سے مدد مانگی جس کے بعد انہوں نے اس وقت کے ٹی جی سی میجر جنرل فیض حمید کو چیئرمن پی ٹی آئی کی مدد کی ہدایت کی مشہور وکیل کے ذریعے ابتدائی بات چیت کے بعد جنرل فیض اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی جسٹس ساکم نصار نے دونوں رہنماوں کو بیق وقت صادق اور امین قرار دینے میں ترپیش مشکلات بتائیں تو عمران خان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو قربان کر دیا گیا ابتدائی پلان میں جہانگیر ترین کی سیاسی واپسی کی گنجائش رکھی گئی تھی تاہم دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کے بشرا بی بی سے نکاح کے بعد ترین صاحب کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا جعبے چودری نے مزید کہا کہ جنرل باجوا کا دوسرا این آر او آسیفلی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا ستمبر دو ہزار بیس میں بی ڈی ایم کے قیام سے عمران خان کافی خائف تھے انہوں نے جنرل باجوا اور جنرل فیض سے ملاقات میں اپوزیشن اتحاد یعنی پی ڈی ایم کو توڑنے کی فرمائش کی جس پر سابق صدر آسیفلی زرداری کو ریلیف دے کر پی ڈی ایم توڑنے کی تجویز سامنے آئی عمران خان نے اس تجویز کو فوری منظور کرتے ہوئے سابق صدر کے مقدمے کراچی شفٹ کرنے کی ہدایت کر دی یوں آسیفلی زرداری کو بھی این آروں مل گیا اور اس کے نتیجے میں پی پس پارٹی 13 اپریل 2021 کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی